اسلام علیکم ویورڈز پی ایڈوانچ ٹیٹوریل میں خوش آمدید جو کہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے اس حالے سے ہم کام کر رہے تھے اور پچھلی ویڈیو میں یہ ہم پر ہمارے پاس کچھ ایرر آیا تھا جو ویڈیو کے لینٹی ہونے کے وجہ سے میں نے کہا آپ کو کہا تھا کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ہم ریزولپ کریں گے اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ پی ایڈیو کی کوڈز جب آپ لکھ رہے ہوتے ہو یا کسی بھی پروگرامنگ لینگوش کے اندر کوڈنگ کر رہے ہوتے ہو تو ایررز وغیرہ آتے جاتے ہیں ان کو آپ نے سولپ کرنا ہے اور جب رن ٹائم پر ہمارے پاس ایررز آ رہے ہوتے ہیں اور ان کو سولپ ہم کرے تو اس سے ہماری جو سکلز ہوتے ہیں وہ مزید بہتر ہوتے ہیں تو بسکلی یہ ایڈیٹ ڈاٹ پی ایڈیو کا پیج ہے ہمارے پاس تو اس پہ ہمارے پاس ہم پر جو ہم ایمیج اپلوڈ کر رہے تھے تو اسی حوالے سے ایررز آ رہا ہے ہم پر کہ ایمیج آپ کی اپلوڈ نہیں ہو رہی تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اگر ہمارا فولڈر جو ہے وہ ہمارے جو یہ جس پائل پہ ہم کوڈ کر رہے ہیں اگر ہماری ہمارا جو فولڈر جو ہم ریپرنس کی طور پہ دے رہے ہیں اگر وہ کسی اور جگہ پہ ہے تو پھر ہم یہ ڈبل ڈاٹ لگاتے ہیں ڈبل ڈاٹ اور سلیش اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فولڈر ہے وہ آٹ اپ ڈائرکٹری ہے ان کی اس ڈائرکٹری کے باہر ہے تو جیسا کہ یہ ہم پر ملالا کا فولڈر ہے ہمارے پاس ہمارے پاس جو ایمیج اس کا فولڈر ہے اس میں ایمیج اس سے ہو رہی ہے وہ یہ ہم پر ملالا کے مین فولڈر میں نہیں ہمارا ویب سائٹ کے مین فولڈر میں ہے اور ایڈمین کے اندر ہمارے پاس یہاں بھی ایمیج اس کا فولڈر ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم وہ کر دیلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے یہاں پر وہ کیا تھا ایڈ کیا تھا لیکن اس کو ہم ریلیٹ کر دیتے ہیں بیکوز ہمیں اس میں سارے ایمیج اس سیو کرنی ہے تاکہ کیونکہ شروع کی جو ایمیج اس سیو ساری ویب سائٹ پہ بھی وہاں سے ہم شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایڈمین پینل میں بھی جو ہمارے پاس ویو پوسٹ کا وہ ہے سیکشن ہے اس میں بھی ہم اسی ایمیج اس کے فولڈر سے جو ہے ایمیج اس کو شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے یہ ملالہ جو ہے اٹھا دیں گے ٹھیک ہے اور جسٹ یہ ایمیج اس کر دیں گے ٹھیک ہے جی کہ ایمیج اس کا فولڈر ہے ہمارے پاس لیکن آٹ آف ڈائریکٹری ہے ٹھیک ہے جی آٹ آف ڈائریکٹری مینز دو ڈائریکٹری ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہے یعنی کہ فولڈر ہے ایمیج اس کا وہاں پر جو ہے اس ایمیج کو اپلوڈ کر رہا اور ہم ڈیٹا کو یہاں پر اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں وہ میں نے بتایا تھا اس میں ایک چیز جو ہے ہم چینج کر لیتے ہیں یہاں سے جو ہے اس کو اٹا دیتے ہیں یہ آلرڈ بوکس کو اور ایک کو میں جو ہے یہ وینڈو کر دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی مطلب یہ وینڈو اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ری ڈائریکٹ کرتے ہیں اس بندے کو اور یہاں پر ایک گیٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے آپ ڈیٹڈ کی نام سے اور اس کو اکل کرتے ہیں ٹھیک ہے پوسٹ ہیز بین اپ ڈیٹڈ ٹھیک ہے جی کنٹرول ایس کر کے سیو کرتے ہیں اور اب یہ آکے یہاں پر ریپریش کرتے ہیں اس پیچ کو چونکہ وہی پیچ ہے تو یہ ایررز ہٹ گئے ٹھیک ہے جی اور یہاں پر آتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آپ کا جو ہے یہاں پر شو ہو گئی ہے ٹھیک ہے یعنی جو آپ نے اپ ڈیٹ کی تھی اور آپ اپنے مین پیچ پہ آئیں گے یہاں پر ریپریش کریں گے یعنی جو ویب سائٹ ہے ہماری وہاں پر بھی یہ ڈیٹا جو وہاں یہ ہم نے چینج کیا ہے تو یہ ہم پر بھی جو ہے لازمی طور پر اپ ڈیٹ ہوگا اس پر ہماری مین ویب سائٹ پر ٹھیک ہے ریپریش کرتا ہوں میں اس کو ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارا لیٹس پوسٹ ہے دیکھو یہ اس کو ہم نے وہاں پر چینج کیا تھا تو یہ یہاں پر بھی چینج ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی تو بیسکلی ایک بار پھر جو ہے ہم آتے ہیں اور اپنے اس میں جو ہے کسی پوسٹ کو یہ جو شروع کا پوسٹ ہے اس میں پکچر ہے اور یہ ڈیٹا ہے اس کو ہم جو ہے یہاں سے ایڈٹ کرتے ہیں ایڈٹ پر کلک گیا تو ایڈٹ میں ہمارے پاس سارا جو اوریڈی ڈیٹا ہے وہ آ گیا ہے یہاں پر ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کانٹینٹ ہے اور یہاں پر یہ جو اس کا ٹائٹل ہے ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کہ ملالا اس ناو بیٹر آہ ویڈ ہیلتھ ٹھیک ہے یہ میں نے جسٹ لگا اور اتھر کو میں نے چینج کیا میں نے کہا کہ اتھر جو ہے اس کا جان دو ہے ٹھیک ہے جی اور ایمیج میں چینج کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پر ایزمپل میں یہاں سے پیورو ایمیج دیتا ہوں جیسے کہ ہمارے پاس ایک ایمیج ہے یہ والی اس کا سائز بڑا ہے اور یہاں پر یہ ایمیج ٹھیک ہے اس کے ایمیج کو میں ایپلوڈ اوپن کر دیا یہ کانٹینڈ بھی آپ چینج کرسکتے ہیں بسکلی یہ پوسٹ جو ہے ایڈٹ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی جو ہے میں اس پر اپ ڈیٹ ناؤ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو ڈیٹا جو ہے آپ ڈیٹ ہو گیا ہے ڈیک ہے ہمیں پوسٹ میں آئیں گے اور اس موجودہ چیک کرسکتے کیے اور دیکھنی ہے تو جو اپ ڈیٹ کرے گا تو اس کے ساتھ نیو ڈیٹ جو ہے وہ شو ہو جائے گی تو یہ جو ہے آپ کو بتانا تھا کہ یہ جو ہے اس طرح جو ہے ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے ایک بڑا ضروری چیز ہے کہ ہم نے یہاں پر جو آپ کو بتایا تھا کہ ہم جب ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ ویر کی کنڈیشن ضرور لگاتے ہیں تاکہ پوسٹ آئیڈی اس اکل ٹو دس جو آنے والی ہماری اپ ڈیٹ کی آئیڈی ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کو وہ کر دو ایمینٹو سے کہ اپ ڈیٹ کر دو ٹھیک ہے اور جو کی یہ ہم نے یہاں پر دی ہے ٹھیک ہے ایڈٹ فارم ایڈٹ فارم اور اس میں ایک آئیڈی کو ہم نے وہ کر دیا ہے ٹھیک ہے ایڈٹ فارم ٹھیک ہے جی تو جنابی والا یہ تھا ہمارا ایڈیٹنگ اور اپ ڈیٹنگ ڈیٹا کا جو ہے پروسیجر اور اپنے نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے آئیں گے اور ہم جو ہے انسٹ کیوں پر کام کریں گے کہ ہم نیو پوسٹ جو ہے اپنے ایڈمن پینل سے کیسے ڈاریک جو ہے انسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہم نے لنک بنایا ہے وہاں ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ کام ہمارا تقریبا کمپلیٹ ہو گیا آہ سوری اس میں ہم آئیں گے اور ڈیلیٹ پوسٹ کے حوالے سے کام کریں گے ٹھیک ہے سوری یہ میں ذہن سے نکل گیا تھا تو ڈیلیٹ پوسٹ کے حوالے سے کام کریں گے کہ ہم پوسٹ کو ڈیلیٹ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کیلئے ہم جو ہے نیکس ٹوڈیو میں آئیں گے کہ یہ ڈیلیٹ کی اوپر جب کوئی بندہ کلک کرے تو پھر جو ہے پوسٹ ڈائریکلی سارا کچھ ڈیلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے اور اس ایڈٹ کی ایک سمری ایڈٹ اور اپ ڈیٹنگ کی سمری آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ہم نے ایڈمن کے اندر جو انڈیکس سٹڈ پیچ پی کا پیج ہے انڈیکس کا ایڈمن کا اس میں ہم نے یہاں پر ایڈڈیٹ کا ایک لنک دیا ہوا ہے ایک پیج کو ٹھیک ہے جی یہ ایڈڈیٹ کا ٹیکسٹ ہے جو کہ ایڈمن میں یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے ایک آئیڈی آسائن کی اور اس آئیڈی کو ہم نے گیٹ کے اندر جو ہے ایک کو کر دیا جو یوارل ویریبل ہوتا ہے یا گیٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہ ایک ویلیو لے کر جا رہا ہے دوسرے پیج پہ ٹرانسپر ہو رہا ہے جس کا نام ہے پیج کا ایڈیٹ ڈاٹ پی ایڈیٹ کے وہاں پر جو ہے یہ ہمارا اس سپیسپیک خاص آئیڈی کو لے کر جا رہا ہے جو کہ ہم یہاں پر آ رہا ہے یہ پیج ایڈیٹ ڈاٹ پی ایڈیٹ پہ یہاں پر پھر ہم نے کیا کہا کہ اس کو ہم نے انگلوڈ کر دیا پوری اس پیج کو تھاکہ اس سٹائل ہمارا وہی رہے اس کے بعد کنکشن کو وہ کیا اور پھر جو ہے ایڈیٹ ڈی کا ایک نیو لوکل ویریبل بنایا اس میں سٹور کر دیا اس ایڈیٹ کو جو کہ وہاں سے ہمارے پاس آ رہے اور پھر ہم نے کیوری میں کہا کہ سلک کر لو سارا ڈیٹا پوسٹ سے جہاں پر پوسٹ ڈی ایڈی اس اکل ٹو یہ آنے والے ایڈی کے برابر ہو کیونکہ ایک سپیسپیک ریکارڈ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آ جائیں اس کے بعد ہم نے کیوری کو رن کر دیا اور اس کے بعد ہم نے وال کی ذریعے تمام ڈیٹا اٹھایا اور اس کے بعد جو ہے جناب ہم نے یہاں پر نیچے آکی اس کو دوبارہ شو کروایا یعنی کہ ایک اس کے ذریعے ٹھیک ہے یہ جو ویلیو ہے ٹھیک ہے ویلیو کی اٹریبیوٹ کی ذریعے اس کے اندر ہم نے پی ایڈی کی ذریعے تمام فیڈز میں ڈیٹا جو ہے وہ ڈسپلی کروایا ایک اوک کروایا تاکہ وہ جو ہے جب ہم اس پر کلک کری تو وہ ڈیٹا ہمیں فارم کی صورت میں مل جائیں اور فارم کی صورت میں ملنے کے بعد جو ہے اس فارم کا یہ جو ہے سب میٹ کا بٹن ہم نے چینج کر دیا اپ ڈیٹ اس کا نام رکھا اور اپ ڈیٹ نو اس کے اوپر ٹیکس لکھ دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے کیا کیا جناب کہ ہم نے یہاں پر دوبارہ جو ہے پیچ پی کی مزید کوڈنگ سٹارٹ کی اور ہم نے اپ ڈیٹ کر دیا اپنے ڈیٹا کو ٹیک ہے جی تو یہاں تک جو ہے ہمارا یہ ایڈیٹنگ اور اپ ڈیٹنگ کا کام تھا اب یہ ہمارا ہو گیا ہے نیکس ویڈیو میں ہم آتے ہیں ہم ڈیلیٹ کیو پر کام کرتے ہیں کہ ہم اس ایک پوسٹ کو مکمل پوسٹ کو یہاں سے ڈیلیٹ کیسے کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو سٹے ٹیونٹ نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ